اسلام علیکم ڈیفنسٹرز فرنس ڈیفنس اپ ڈیٹس میں پاکستان، ترکی اور آزربائی جان کی مشترکہ مشکوں اور آئی ایس آئی کی جانب سے سات ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی میٹنگ ہوسٹ کے جانے کی خبر پر بات کریں گے چین اور روس کی مشترکہ مشکیں، ترکی، ویتنام، انڈونیشیا اور سعودی عرب سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی سو لیٹس سٹارٹ فرنس آسٹریلیا نے پندرہ بوش ماسٹر آرمر پرسنیل کیریئر وییکلز انڈونیشیا کو ڈونیٹ کی ہیں یہ وییکلز بنیادی طور پر ان انڈونیشیا ٹروپس کے لیے فرام کی گئی ہیں جو یو این پیس کیپنگ مشنز میں حصہ لے رہے ہیں یاد رہے کہ ان وییکلز پر کریو میمبرز کے علاوہ آٹھ سولجرز کو کیری کیا جا سکتا ہے وییکلز کی رین آٹھ سو کلومیٹر اور روڈ سپیڈ ایک سو کلومیٹر پر آرہے ہیں بوش ماسٹر پر ٹویل پوائنٹ سیون گیا سیون پوائنٹ سکس ٹو میلی میٹر کی مشین گن بھی نصبی جا سکتی ہے یاد رہے کہ یہ وییکلز آسٹریلیا یوکے اور جاپان کے علاوہ آٹھ ممالک کے زیر استعمال ہیں ویڈس پاکستان کی سپیشل فورسز کا دستہ سہ ملکی فوجی مشکوں کے لیے آزربائی جان پہنچ گیا ہے تری برادر ٹویل 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 مشکوں میں آزربائی جان ترکی اور پاکستان کی سپیشل فورسز شرکت کر رہی ہیں یہ اپنی نویت کی پہلی ایکسرسائز ہے نو دن پر مشتمل اس ایکسرسائز کا آغاز آج سے ہو رہا ہے نہ صرف اس ایکسرسائز کی ریجنل کانٹیکسٹ میں اہمیت ہے بلکہ بدلتی بینرقوامی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی یہ تینوں ممالک کے درمیان تعاون اور مشترکہ کوششوں کے نکتہ نظر سے اہم سمجھی جا رہی ہے تینوں برادر اسلامی ملکوں کی سپیشل فورسز کو ایک دوسرے کی تجربات سے سیکھنے کا موقع ملے گا اور ممکنہ طور پر اس ایکسرسائز کا نیکسٹ راؤن پاکستان اور پھر ترکی میں منقض ہوگا ایک اور خبر کے مطابق آزربائی جان نے ناگورنو کرباخ ریجن میں ترکی اور پاکستانی انویسٹرز کو انویسٹ کرنے کی دعوت دی ہے یاد رہے کہ دونوں ممالک نے ناگورنو کرباخ کی جنگ میں آزربائی جان کا کھل کر ساتھ دیا تھا پیرز امریکہ نے سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض سے 115 کلومیٹر دور پرنس سلطان ائر بیس سے اپنے پیٹریارٹ ائر ڈیفنس سسٹم کی بیٹریز ریموف کر دی ہیں حالانکہ ان دنوں میں سعودی عرب کو خوسی باغیوں کے جانب سے شدید میزائل اور ڈرونز حملوں کا سامنا ہے واضح رہے کہ امریکہ نے جون دو ہزار اکیس میں اعلان کیا تھا کہ وہ میڈل ایس سے سینکرون ٹروپس، ائر کرافٹس اور ائر ڈیفنس سسٹم کو کہیں اور منتقل کرے گا ڈبلی ایس جے میں چھپنے والے آرٹیکل میں کہا گیا تھا کہ امریکہ نے ایراک، کوئیت، جارڈن اور سعودی عرب سے پہلے بیان کیے گئے ایسس کو ریموف کرنا ہے اب امریکن آفیشلز کا کہنا ہے کہ حالیہ ڈیویلپمنٹ اسی سلس ریکی کری ہیں لیکن ادھر امریکی صدر نے اسی اصناع میں ایف بی آئی کو نائن الیون میں ملویز سعودی نیشنلز کی تفصیلات ڈی کلاسیفائیڈ کرنے کو کہا ہے دوسری جانب امریکی سیکٹری دفاع کا سعودی عرب کا وزیڈ بھی ملتوی ہو گئے ہیں جبکہ اسرائیلی آفیشلز نے اس ڈیویلپمنٹ پر مصر اور سعودی عرب کی جانب سے امریکہ پر شدید تنقید کی حوالے سے امریکہ کو وان کیا ہے فرنز ترک فوج کے ماؤنٹین کمانڈو سکول اور ٹریننگ سینٹر میں انٹرنیشنل بیس سنائپر کمپیٹیشن جاری ہے اس کمپیٹیشن میں ترک ریپبلک آف نارڈرن سائپرس، کتر، خسووو اور ترکی کی ٹی میں حصہ لے رہی ہیں ایک اور خبر کے مطابق ترک وزیر دفاع حلوسی اکار نے چیف آف جنرل سٹاف اور ترک لینڈ فورسز کے کمانڈر کے امرہ شام میں ہونے والے حملے میں زخمی ہونے والے ترک فوجیوں کی ہسپتال میں عادت کی ایک اور خبر کے مطابق شمالی عراق میں ترک کی ائر فورس نے ڈرونز اور ایف سکسٹینز کے ساتھ پی کے کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا یاد رہے کہ ترک مسلحہ فاج شرپسندوں کے ٹھکانوں کو ختم کرنے کے لیے عراق اور شام میں آپریشنز کنڈک کر رہی ہے ڈرز جاپان اب ویتنام کو اپنا ڈیفنس ایکپمنٹ اور ٹیکنالیڈی ٹرانسفر کر سکتا ہے دونوں ممالک کے درمیان ہفتے کے روز اس بارے میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے ویتنام گیاروہ ملک ہے جس کے ساتھ جاپان نے اس قسم کا معاہدہ تیہ کی ہے جاپان اپنے لانگ ٹرم علائے امریکہ کے علاوہ دیگر ممالک کے ساتھ بھی اس طرح کے معاہدے کر چکے ہیں جس میں انڈونیشیا، فلپینز، آسٹریلیا اور برطانیہ شامل ہیں ماہرین اس معاہدے کو ساؤڈ چائنہ سی میں خطے کے ممالک میں کشیدگی کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں جس پر امریکہ اور چین پہلے ہی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں فرنس پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی نے افغانستان کی صورتحال اور خطے میں امن و استحقام کے قیام کے لیے اسلامباد میں ساتھ ممالک کی خوفی ایجنسیوں کے سربراہوں کی میٹنگ مناکت کی اس میٹنگ میں پاکستان کے علاوہ روس، چین، ایران، تاجکستان، ترکمانستان اور اسبیکستان کی خوفی ایجنسیوں کے سربراہوں نے شرکت کی ہیرس چین کی فوج، ٹرانسپورٹیشن اور موبیلائزیشن کے ریکارڈ قائم کرنے کے بعد اب روس میں پیس مشن دو ہزار اکیس جوائنٹ ایکسرسائز میں شرکت کے لیے روس میں موجود ہیں ہفتے کو شروع ہونے والی اس ایکسرسائز کا اختتام پچیس سپتمبر کو ہوگا ان مشکوں میں حصہ لینے کے لیے چین کے پانچ سو اٹھاون ٹروپس، ایک سو تیس ویکلز اور وائٹ ٹوینٹی سٹیٹیجک ٹرانسپورٹ ہئرکرافٹ روس پہنچ گئے ہیں ان مشکوں میں چین نے اپنے زی ایٹ ہیوی ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹر اور زی نائنٹین اٹیک ہیلیکاپٹر کو بھی ڈپلائی کیا ہے یاد رہے کہ شنگائی تاون تنظیم کے دہت ہونے والی ان مشکوں میں پاکستان، چین، روس، انڈیا، تاجگستان، کرگستان، کازکستان اور اسبیکستان کے ٹوٹل چار ہزار سے زائد ٹروپس حصہ لے رہے ہیں یاد رہے کہ چائنیز ٹروپس کا ایک دستہ چھ ہزار تین سو کلومیٹر کا فاصلہ بزریا ریل تیہ کر کے پانچ ستمبر کو ہی روس پہنچ گیا تھا فیرز ہفتے کے روز یونان نے اعلان کیا ہے کہ وہ فرانس سے چھ مزید رفال ائرکرافت حاصل کرے گا اس ایکوزیشن کے ساتھ یونان کی فرانس سے حاصل کیے جانے والے رفال فائٹر جیٹ کی تعداد چوبیس ہو جائے گی اس سے پہلے یونان نے فرانس سے اٹھارہ تیاریں آرڈر کیے تھے جس میں سے چھ استعمال شدہ اور بارہ نئے ائرکرافت ہیں ترکی کے ساتھ ایسٹرن میڈی ٹی رینین سی کے معاملے پر کشیدگی کو لے کر یونان اگلے پانچ سال میں اپنی فورسز کو مارڈنائز کرنے کے لیے چودہ ارب ڈالر خرچ کرے گا فرنس ترکی کی ایرس شپ یارڈ نے ایرس فیفٹی ایٹ نامی ملٹی رول پیٹرول کرافٹ بہرین کو ڈلیور کر دی ہیں جلیور کی گئی ان چھ پیٹرول کرافٹ کو خاص طور پر بہرین کوسٹ گارڈ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس بورٹ کی سپیڈ ففٹی ٹو نوٹس اور لیندھ اٹھارہ میٹر بتائی گئی ہے اس کو آفشور پیٹرولنگ سرویلنس اور انٹسپشن کے علاوہ دیگر کرٹیکل کوسٹل انسٹالیشنز کی پرڈیکشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے آج کی ڈیفینس اپ ڈیٹس میں بس اتنا ہی امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہا موسیقی